اسلام علیکم، گوڈ مارننگ، ویلکم ٹو مائی نیو لاغ میرے طرف سے سب مسلمان بھائیوں کو جمعہ کے دن بہت بہت مبارک ہو اور میری طرف سے بھی تو آج کے دن کی شروعات ہوتی ہے اس مہم پھلی سے کاروالوں نے کہا کہ یہ جو اس کے اندر یہ گاند پڑا ہوئے تھا گاند پڑا ہوئے یہ اٹھا ہو جائے سکتے ہیں یہ گاند ہے تو یہ اٹھا رہے ہیں ابھی آدھا گاندہ ہوا ہے اتنی شاری شرح اٹھائی ہے بہت زیادہ کاند ہے اور وہ اٹھا رہے ہیں اٹھانے کے بعد پھر کوئی آر کام سکتے ہیں ابھی جو مویشی ہیں وہ بھی چھوڑنے جانے ہیں اپنی چروائے کے پاس تو ابھی میں اپنے مویشیوں کو نکالے لگا ہوں اند بخرین کو کھولتے ہیں کھڑکی کو تو ابھی یہ باہر نکلیں گے داؤد نے مویشی وہاں سے نکال دے تھے ابھی میں ان کو چھوڑنے جا رہا ہوں چروائے کے پاس تو ابھی دن کے تقریباً گیارہ بات چکے ہیں اور ابھی میں نے موپھلی میں سے سارا گند اٹھائے ابھی بھی آدھا اٹھایا باقی ابھی تک پڑھا ہوا ہے آدھا اٹھایا بہت زیادہ گند تھا اور ابھی داؤد صبح میں ویشی وغیرے چھوڑایا تھا سب اس کے بعد وہ چلا گئے تھا ادھر ابوگ لے کر کھولکی والے کار میں اکیلت تھا کار میں اور ابھی وہ آئے ہیں مزدور جو موپھلی کر رہے تھے تو آج انہوں نے اکٹھا کرنے جو مسا پڑے ہوئے اسے اکٹھا کرنے اور میں نے کچھ عربائیں دیئے ہیں انہوں نے باندھ کر بیچ میں اکٹھا کر کے دبائیں دیں گے اور انہوں نے چرپائیں کھولیں گے تو وہ ایک ٹھیلہ جو ہے وہ بن جاتے اس میں اسے اس کی شیف دے دیتے تو ابھی ان کو دینے جانا ہے اپنی چادریں دینے جانا ہے جو کہ وہ مٹسا جو اسے اٹھا کر اندر پھینک دیتے تو ابھی میں جار ہوں ان کے پاس اور تقریباً گیارہ بڑے تک میں نے مونگ پھلی میں اسے اوگاند اٹھا ہے تو میرے ساتھ دھوپ پر بیٹھ رہا تو سار کو جو ہے بہت سخت درد شروع ہو گئے تو ابھی اس کی بھی کوئی دوائی لیتے ہیں میں نے ابھی اپنے مزدوروں کو جو ہے وہ دی ہیں چادریں تو وہ ابھی انہوں نے کمپلیٹ کر لی ہے وہ جو ہم تو اسی پوڑا کہتے ہیں ایک ٹھیلہ جیسا ہوتے ہیں ٹھیلہ سا تو یہ مزدور بن ہوتے جو مونگ پھلی کو اوپر پتے وغیرہ رہتے ہیں تو ابھی انہوں نے تیار کر لی ہے اپنا جو کام مکمل کر کے بھی وہ کھانا کھائیں گے پھر آج جمعہ کا دن ہے اور کھانا کھانے کے بعد ابھی میں نانے لگوں کپڑے اٹھا لی ہیں تو نانے کے بعد 45 منٹ باقی ہے ابھی جمعہ کی نماز عطا ہونے میں تو میں جلدی سنھا کہ جمعہ کی نماز پر چلا جاتا ہوں آج جمعہ دا کرنے کے بعد میں ہمارے پر پہنچ چکا ہوں اور ابھی اپنے چروائے کو چائے دینے جا رہا ہوں تو اسے چائے دینے چلتے ہیں اور آپ کو اپنا ڈیمی دکھاؤں گا جو ہمارا اپنے یہاں پر اپنے مسئلیں جا رہی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی چروائے کو چائے دینے جا رہا ہوں تو وہ تھوڑا دور بیٹھا ہے ادھر جو جگہیں نظر آ رہی ہیں پیچھے جو درخت ہے پیچھے جو جگہیں نظر آ رہی ہیں ہاں پر بیٹھو اور یہاں پر ہم کھلی جو ہے نکالی کی اور یہاں پر کانٹے بہت ہیں بہت مشکل سے بچ بچ کے چل رہا ہوں بہت خطرناک کانٹے تھے یہ اور چائے دینے یہ تو ہمارا روز کی معمول ہے روز ہمیں جانا پڑتے ہیں چائے دینے کے لیے اور دوپیر کو کھانا دینے کے لیے میں تو نہیں گیا پہلے بھی آج تو سکول میں بھی چھوٹی کی تھی اور دوسرے دین سکول سے چھوٹی کر رہا ہوں اور کل جاؤں گا سکول میں میں اس لیے کر رہا تھا کیونکہ کار میں بہت سے کام تھی کل تو فوتکی کے وجہ سے کار میں کوئی نہیں تھا تو مجھے کار میں رہنا پڑا اور آج صبح سے منگفلی کے ساتھ لگا ہوں اب یہ کار جاؤں گا اپنے گائٹ پچارے ڈالنے کے بعد دوبارہ سے منگفلی جو ہے اس کو اندر اپنے کمرے میں یا کس گدام میں اندر ڈالنا پڑے گا کیونکہ بارج یا موسم روز خراب ہو جاتا ہے اور آج بھی میں موسمیات خالوں نے بارج بتایا ہی ہے اس میں وہ کہ رات کو وہ بارج کی وجہ سے پیک جائے وہ پھرنی ساری خراب ہو جائے اور ابھی ایسے چاہے دینے کے بعد اپنے گائے کے چارے ڈالتا ہوں اور ابھی جو گاؤں کے لڑکے ہیں وہ سب کہہ رہتے ہیں کہ کھیلنے بھی ہے وہ بھی شام کو آ جائیں گے تو ان کے ساتھ کھیلنے چلیں گے آج ترس ہو گئے میں تو نہیں کھیل سکا تو ابھی آج گار ہوں تو انہوں کہا کہ سب آج چھوٹی پہ رہے ہیں اور سب نے کہا کہ آج چھوٹی سے سب کل سے جب چھوٹی ہوگی واپس آئیں گے تو تب کھیلیں گے تو گائز یہاں پر میں اوپر کھڑا ہوں مہنچی جگہ پر اور یہاں سے ڈیم نظر آ رہا ہے ہمارا اپنا ڈیم جو ہے تو یہ کافی بڑا ہے اس کے پیچھے کو دربی ہے وہ جہاں سے نظر نہیں آتا تو مزید کی باتیں کہ یہ ہے کہ یہ ڈیم جو انچی جگہ پر ہے اور باقی جو زمینیں جنہیں ہم پانی نگاتے ہیں وہ نیچے ہیں تو اس پر کوئی پیٹر وغیرہ کوئی کسی چیز کا استعمال نہیں ہو صرف ایک ہینڈل وال لگایا ہوئے اسی کھول دیتا ہے تو پانی جو ہے ہمارے کھیلتوں کے پاس چلا جاتے ہیں جب چروائے کو جس کو میں نے چاہے دیا وہ ابھی یہاں پر اتنے مویشی چرا رہے ہیں اور جو ہوا ہے وہ کافی تیز ہو چکی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس کمرے میں جو ہے منفلی رکھ جائیں گے تو میں ابھی اس میں سے چار پائیں نکلتا ہوں اور چادریں آخری سب اٹھاتا ہوں چار پائیں میں سے میں نے جو سرانے اور اوپر چادریں رکھی ہوں تھی وہ میں نے اٹھا لیا یہ بھی داؤد کو کہتا ہوں وہ مجھے چار پائیں باہر رکھائے گا یہ داؤد کدر ہے داؤد کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہے کدر ابھی داؤد منفلی کا چکا رہا ہے جو ہم نے اندر ڈالنی ہے تو ہی زندی کا چکا رہا ہے پھر اسے اندر ڈالتا ہے تو گائز یہاں پر منفلی میں ابھی اکیلے اندر ڈال ہوں داؤد باہر اکٹھکا رہا ہے تو میں ابھی منفلی آگے ڈالتا ہوں پہلے میں اس سائیڈ پر منفلی جو ہے ادھر رکھ رہتا تو کاروانوں کا کہاں پیچھلی سائیڈ سپانی آتا ہے تو ادھر نہ رکھو پھیرے سے بھٹھانا پڑھ گا اب میں نے اس سائیڈ سے بہت سے بہت سے بڑا دیرہ لگا دی ہے ابھی باہر بہت زیادہ منفلی پڑی ہے میں ان کے لاؤں اس لئے اندر ڈال رہا ہوں کیونکہ ایک تو بارش کموس میں اور دوسرا کہ اب جو نئی منفلی تریشر نکل بھائی ہے تو وہ اپنے سین میں رکھنا ہوگی اور سین میں اتنی جگہ نہیں ہے تو ابھی میں منفلی ڈال کر کھلنے جا رہا ہوں دانش آ چکے اس کے ساتھ کھولی بال کھلتے ہیں تانی جو ہے وہ تو ابھی گھر چل گئے اور بھی میں اور داود ہم دونوں کھیلنے لگے ہیں تو ہم تو کھیل رہے ہیں کھیلنے کے بعد ابھی اپنا جو چار ہے اس کو کرنے کٹنے پھر اپنے گائے کو ڈالنے پھر اسے کٹ کر ڈالتے ہیں گائیز ابھی ہم کھیل رہے تھے اور ادھر سے ہمارے جو مویشی وہ واپس آگے ہیں ابھی ان کو ان کے اپنے جو ادھر بند کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں اپنی گائے کے لئے چارہ بھی کٹنے وہ کٹتے ہیں کیونکہ ماری موٹر خراب ہو چکتی ابھی ٹھیک کروائی ہے ابھی کٹتے ہیں اپنی موٹر ابھی ہم نے یہاں پر بشین سے چارہ کٹ دیا ہے تو ابھی جو آکب ہے وہ چارہ ہے اس کو بالتے ہیں بھارا ہے پھر گائے کے آگے ڈال دے گا آپ دیکھ ستے ہیں جو آکب ہے وہ گائے کو چارہ ڈال رہا ہے بھائیز ابھی ساڑھ نو ہو چکے ہیں اور میں نے ابھی پچھلے ایک دو ویڈیوز کی ایڈیٹن کی ہے اور وہ ایڈیٹن کر کے ابھی میں سونے جاتا ہوں تو انشاءاللہ میں دوتا ہے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ دیویرہ دیویرہ مجموی حافظ جهو